موسیقی تلنگانہ حکومت میں اقلیتوں کے حقوق فراموش کیسیار کا مسلمانوں کے ساتھ ساؤت اللہ سلوک ابسوسنات کانگریس پارٹی خائد محمد جاہید اکرم کا بیان سینئر خائد وہ سابقہ صدر وقبر نظام آباد محمد جاہید اکرم نے اپنے ایک صحفتی بیان کے ذریعے تلنگانہ ریاستی حکومت کی عوامی و قومی پالسیوں کے خلاف شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ الہیدہ ریاست تلنگانہ کا انگریس پارٹی وہ چیئر پرسن سندیا گاندی کی معروہون و منت ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے الہیدہ ریاست تلنگانہ کا مقصد ریاست کے خیام کے بعد تمام طبقات کی ترقی و خوشحالی تھا لیکن صدر ٹی آر ایس بی آر ایس اور ریاستی چیف منسٹر کے چندرشے کر راؤں نے اپنی تنگ نظری و تاثب کی وجہ سے تلنگانہ کے اقتدار پر آتے ہی اخلیتوں کے حقوق کو یہ اکثر نظرانداز اور فراموش کر دیا انہوں نے کہا کہ مسسل گزشتہ آٹھ سالوں کے دوران چیف منسٹر کے چندرشے کر راؤں نے ریاست کے اخلیتیوں سے امتیازی سلوک روا رکھا جاوید اکرم نے چیف منسٹر کے چندرشے کر رہا ہوں کہ حالیہ دورے بانسوارہ کے تمہا پور منڈل کے موقع پر بانسوارہ حلقے کی ترقی کے لیے پچاس کروڑ اور مندر کے لیے پہلے ستائیس کروڑ اور اب ان کے دورے کے موقع پر سات کروڑ جملہ صرف ایک مندر کی تعمیر وہ ترقی کے لیے چونتیس کروڑ روپے فنڈز کی منظوری پر اپنے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے ہر تفقے کی ترقی وہ خوشحالی بہت ضروری ہے اور ہونی بھی چاہیے لیکن چند مخصوص طبقات کے سی آر کی فراغ دلی اور ریاست کے اخلیتوں سے امتیاز سلوک افسوسناک ہے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کل چپنیسٹراف تلنگانہ کے چندرشے کر راو کامرڈی زیلا باسوڑا اسمبالی حلقے کا دورہ کیے ہیں انہوں نے اپنے دورے میں لارڈ ونکٹے شوروں کی ٹیمپل جو مولا علی کے پہاڑ پر خائم کی گئی ہے وہ مندیر کا وہ مندیر میں آئے اور پوجہ کیے اس سے پہلے بھی وہ مندیر کے اناغریشن کے ٹائم پہ انہوں نے وہاں پر سات کروڑ روپے کا اعلان کیا اور سات کروڑ روپےوں سے وہاں کی ترقی ہوئی مولا علی درگا کے پہاڑ پر انہوں نے لارڈ ونکٹے شوروں مندیر بنایا گیا میں یہ نہیں کہتا کہ کیسیہر صاحب آپ حالی میں کریم نگر ڈسٹک میں ہنمان جی کے مندیر کے لیے بھی آپ نے سو کروڑ کا اعلان کیا اور کل باسوڑا میں آئیں باسوڑے میں آپ نے لارڈ ونکٹے شوروں مندیر کے لیے تین کروڑ روپے کا اعلان کیا بہت اچھی بات ہے کہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب مل کر ہندوستان میں رہتے ہیں ہر ایک کے مذہب کی عزت کرنا ہے ہر ایک کے مذہب کی عزت کرنا ہے یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں ہم کانگریزی بھی سمجھتے ہیں لیکن میں آج کیسیہر چندر شکورا صاحب اور اسپیکر پوچرام سیر نیواز رڈی صاحب آپ سے کہتا ہوں آپ نے ہر الیکشن میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان میرے دو آنگ ہیں ہندو بھائی اور مسلمان بھائی میرے دو آنگ ہیں اور ہندو اور مسلمان بھائی کی ترخی میری ایمان ہے میرے خون میں ہندو اور مسلمانوں کی ترخی کرنے کے لیے میں ہمیشہ آگے آتا ہوں تو میں آج پوچرام سیر نیواز رڈی صاحب سے اور نظام آباد کے ان امیلوں سے جو ہمارے شکیل آمیر بودن کے ایک مسلمان ہیں اور ٹی آر ایس کے مسلم خیدین سے میں یہ آج سوال کرتا ہوں کہ کیوں حضرت سید شادلہ حسینی رحمت اللہ علیہ بڑے پہاڑ کے بارے میں آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں کیوں بڑے پہاڑ حضرت سید شادلہ حسینی رحمت اللہ علیہ جو وغبورٹ سے ہمیشہ نظام آباد ڈسٹک سے ہر سال چار سے پانچ کروڑ روپے کا یہاں سے حصول ہی ہوتی ہے صرف بڑے پہاڑ حضرت سید شادلہ حسینی رحمت اللہ علیہ کے ٹینڈر سے تین کروڑ ساٹھ لاکھ کا ٹینڈر لیا جاتا ہے ویسے وغبورٹ کو اور وہاں کی ترخی دیکھو زیرو ہے وہ چرام سید نیم آسرڈی صاحب آپ جب آپ منسٹر تھے میں وغبورٹ چیئرمن تھا دو ہزار پندرہ میں ہم اور آپ نے بڑے پہاڑ کا دورہ آپ کے پرنسپل سیکریٹی عمر جلیل صاحب کو ہم لوگانے لے کر گیا آپ بھی موجود تھے آپ نے وہاں پاعدہ کیا تھا کہ میں بڑے پہاڑ کو حضرت سید شادلہ حسینی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کو تیلنگانہ میں ایک ایسی تاریخی درگاہ کا درجہ دیوں گا اور یہاں پر ترخی سے یہاں کی ترخی میرے ایمان ہے یہاں کی ترخی کرنا میرا ایمان ہے کہے تھے پھر آج کہاں گئی ترخی آج چیف نیسٹر صاحب ایک دو الفاظ حضرت سید شادلہ حسینی رحمت اللہ علیہ بڑے پہاڑ کی درگاہ کے بارے میں بھی بولتے تو یہاں نظام باب ذلے کے اور تیلنگانہ کے مسلمان اور کامرڈی کے مسلمان بہت خوش ہوتے تھے کہ ہمارے چیف نیسٹر ہندوں کو اور مسلمانوں کو برابر کا درجہ دیتے ہیں موسیقی